اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب بٹن نہیں دبایا ہے تو سبسکرائب بٹن کو ضرور دبا دیں اور اس کے ساتھ شپی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں نمشکار دوستو بیک ٹو سکول میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم اب تک کا سب سے frequently asked جو ٹوپک ہے وہ کرنے والے ہیں لگاتار سب سے زیادہ میسے جانے والا جو ہمارا ٹوپک ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی تھی شروع سے لے کے اب تک مطلب اتنے زیادہ میسے جائے تھے ایک ہے کہgosن ا کو selber پانچ کب ہوگا دوستو اینسے آیák دوزار پانچ سے کافی کوششن آتے ہیں اس ویڈیو میں میں انեռ ایپ ڈوزار پانچ کی ایک بھی چیز آپ لوگوں سے ہمیں یہ نہیں کراؤ گا جو ان soften اگ سی surfانچ 245 ہے اس میں آپ کو من مین باتیں نے بتا دی جاتی ہیں اس لیے ہی آپ اچھا پرفوم نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ باتوں کو آپ کو پتائی نہیں ہوتا کہ اڈر سی ایڈ میرا تھا دوستو انسی ایف میں مین بیس سجاؤ دیئے گئے تھے یہ کافی ریئر پتا ہوتا ہے کہ بیس سجاؤ دیئے گئے تھے مین تو بیس کے بیس سجاؤ کون سے تھے وہ میں بیس کے بیس آپ سے ڈسکس کروں گا میں آپ کو صرف بتاؤں گا نہیں وہ ان کو بتانے کے بعد ان کو ڈیفائن بھی کروں گا کہ ان میں سرکار کہنا کیا چاہتی تھی انسی ایف دوزار کے بارے میں انسی ایف دوزار پانچ میں اس کی روپ ریکھا کیا تھی اس کے ایمز کیا تھے اور اس کے سجاؤ کیا تھے یہ تین چیزیں کافی امپورٹنٹ ہے اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں کی انسی ایف دوزار پانچ اس کا ہندی میں مطلب کیا ہوتا ہے ہندی میں مطلب ہے راشٹری ہے پاتھ ہے چرچہ دوزار پانچ سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں پتہ لگانے سے پہلے وہ چیز کیا ہے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کی انسی ایف دوزار پانچ کیا ہے جیسے اس کا نام سے یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا راشٹری ہے پاتھے چرچہ راشٹری ہے پاتھے چرچہ یعنی کی سکولوں میں پاتھے چرچہ کیسی ہوگی سکولوں میں جو چیزیں پڑھائی جائیں گی وہ کیسی ہوں گی ان سبھی کے بارے میں ہی انسی ایف دوزار پانچ میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی روپ ریکھا کی بات کر لیتے ہیں ویڈالی شکشہ کا اب تک کا نوینطم راشٹری دستاویج ہے پہلے اس کی مین چیز آپ یہ یاد رکھیں گے کہ جو ویڈالی شکشہ ہے اس میں ابھی تک کا سب سے نیا سب سے جو نوینطم راشٹری دستاویج ہے وہ ہمارا انسی ایف دوزار پانچ انسی ایف دوزار پانچ میں وہ باتیں کی گئی تھی کیسے بھارتی سکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے اب تک جو پڑھائی کا سسٹم چلا آ رہا تھا اس میں کن کن نئی چیزوں کی ضرورت ہے کن کن چیزوں کو بدلنا چاہیے کیا کہا چیزیں گلت ہو رہی ہیں کن کن باتوں پر جور دینا چاہیے کس چیز سے بھارت کی شکشہ آگے بڑھے گی اور جو ہم شکشہ کا جو آیا ہم ابھی تک اچیو نہیں کر پائے تھے تو کن کارنوں کی وجہ سے نہیں کر پائے تھے کیا کیا مال فنکشن ہو رہے تھے ان ساری چیزوں کی جانکاری ہمیں دی انسی ایف دوزار پانچ نے آگے سمجھ میں اب کی انسی ایف دوزار پانچ کیوں ہم پورٹنٹ ہے کی اب تک کا جتنا بھی سسٹم تھا سکولوں میں جو بھی پاتھے چرچہ پڑھائی جا رہی تھی اس کو چینج کیا بہت سارے بدلاؤ کیے گئے پاتھے چرچہ میں اور کافی سجاؤ دیئے گئے بھارتیہ شکشہ پرنالی کو اور وہ دینے کا کام کیا ان سی ایف دوزار پانچ نے پہلا بیسک کوششن ہے کی سب سے نوین دستاویج کون سا ہے ویڈالی شکشہ کا راشتری ہے پاتھے چرچہ دوزار پانچ اس کو بنایا کس نے تھا دیکھئے اس کو بھارت دیش کے لوگوں نے بھارت دیش کے شکشہ شاستری بھارت دیش کے مکھے شکشک جتنے بھی شکشہ شاشتری ویدیشوں کے ہیں اور جو ہر ایک سبجیک سے جیسے سوسل سائنسے جو ان کے مین ٹیچر ہوگے وہ سائنس کے مین ٹیچر ہوگے وہ مطلب پرتیک ویشے کے ویشے شکیوں کی سلامشورہ لے کے ایک بورڈ بنایا اس بورڈ کی کمیٹی نے ہی ان سی ایف دوزار پانچ کو اور اچھا یعنی کہ انتراشتری ستر کے شکشہ ویدو ویجیانی کو شکشکو ویشے ویشے شکیوں نے تیار کیا ہے تو دو چیزیں سمجھ میں آگئی سب سے بیسک سب سے نوین دستاویج ہے ویشو کے بھارت کے پرسید شکشہ ویدو ویجیانی کو شکشکو ویشے شکشکو نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے کس کے دوارہ تیار کیا گیا تھا مانو وکاس سنسادن منترالے کیا مانو وکاس سنسادن منترالے کس کی ادھکشتہ میں کیا گیا تھا پروفیسر یشپال پروفیسر یشپال ان کے بارے میں آگئے بھی پڑھیں گے ہم دوسری ویڈیوز میں آگے جو بھی ایک دو کمیشن ہو رہا ہوں گے اس میں بھی شامل تھے یہ تو ہو گیا اس کا انٹروڈکشن کی انٹروڈکشن آپ کو پتا لگ گیا دو منٹ کے اندر ہی کیا تھا انسی ایف دوزار پانچ پوری پاٹھے سرچہ کو بدلنا تھا پاٹھے کرم کو بدلنا تھا کیا کیا چیزیں ہونی چیئے تھی کیا کیا سسٹم ہونا چیئے سکول میں وہ سب بتلا گیا ٹھیک ہے اور جو سسٹم تیار کیا گیا وہ انتراشتری سر کے لوگوں نے تیار کیا ایم ایچ ایڈی بولتے ہیں اس کو ہومن کہتے ہیں نا ایم ایچ ایڈی بولتے ہیں اور پروفیسر یسپال اس کے ہیڈ تھے اب بات کرتے ہیں کی ایم کیا تھے ان کے ہم نے روپ ریکھا تو دیکھ لی مکھہ باتیں تو جان لی اب اس کے ایم دیکھتے ہیں گیان کو سکول کے باری جیون سے جوڑنا یہ ساری چیزیں آپ لکھ لیجئے یہ ویسے کی ویسے پیپر میں آتی ہیں لکھی ہوئی گیان کو سکول کے باری جیون سے جوڑنا یعنی اب تک پہلے کیا ہو رہا تھا کہ سکولوں میں جو سکشہ دی جاری تھی اس کو ہم اپنے باری جیون کے ساتھ نہیں جوڑ پا رہے تھے بچے تو بچے کو جو سکول میں گیان دیا جائے وہ اس کو باری سکول سے باری جیون سے جوڑ سکے یہ ایم تھا ان کا پہلا دوسرا ان کا ایم تھا کہ پڑھائی میں رٹنٹ پرنالی کا انت مطلب بچے جو رٹتے ہیں نا رٹنٹ پرنالی کا انت پہلے کے سکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا اواز آتی رہتی تھی ککشہ میں دو دنی دو دنی چیار دو تھی اچھے ایسے ایسے اواز آتی رہتی تھی بہت زیادہ اب نہیں آتی ہے یہ رٹنٹ پرنالی کا انت کر دیا گیا اور تیسری چیز میں جو ہوگی وہ ہوگی کہ جو پاٹھے چرچہ پاٹھے پستک کے اندری تنے رہے مطلب سکولوں میں جو سکشن ہوتا ہے جو ادھیگم ہوتا ہے وہ صرف بکس کے دوارہ ہی نہ ہو مطلب پڑھائی کا جریہ صرف بکس نہ ہو جو پاٹھے کرم ہوتا ہے اسکول کا جو پاٹھے کرم ہوتا ہے اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اور ہمارا ہی وہ مطلب پاٹھے چرچہ بھی شامل ہوتی ہے پاٹھے پستک بھی شامل ہوتی ہے تو یہ ہی بات کہی گئی تھی کہ صرف پستک کے اندری تنے یہ ہے ہماری پاٹھے چرچہ اس میں پستک کے ساتھ کوکریکلر ایکٹیوٹیز بھی ہو ککشہ ککش کو گتی وی دی سے جوڑا جائے بلکل ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ککشا میں بیٹھے بیٹھے صرف کوششن ہی نکالے گئے بچے ان کو لیبوریٹری میں لے کے جاؤ ان کو پریوگ شالہ میں لے کے جاؤ سمجھ گئی نا بات ہے یعنی کہ ککشا ککش میں ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے ککشا میں کیا ہونی چاہیے یہ ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے یہ تھا اس کا ایم اگلا راشتری ملیوں کے پرتیو ویدیارتی آستھا وان رہے مطلب ایک بچے کو راشتریتہ کی بھاونہ بھی بچے کے اندر جگائی جائے یہ تھے مکھے ایم مطلب پانچ مکھے ایم تھے بیس سو جاؤ تھے پانچ مکھے ایم بیس سو جاؤ پچیس چیزیں یاد رکھنی ہے آپ کو اور پچیس کی پچیس چیزیں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں روپ ریک آپ کو پتا لگی کس نے بنایا کیوں بنایا کب بنا کون سے منطرہ لینے بنایا کون دکس تھا پانچ ایم پتا لگ گئے اب بات کرتے ہیں کہ سو جاؤ کیا کیا دیئے یہ پانچ ایم پرابط کرنے کے لیے بیس سو جاؤ دیئے گئے آپ خود دیکھئے آپ نے کوئی ایم سیٹ کر لیا اب آپ اس ایم تک پہنچنے کے لیے جو ہے اپنے سو جاؤ تو دوگے نا سیجیشن تو دوگے نا صرف ایسا تھوڑی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے بھائی ہمیں پیپر پاس کرنا ہے آپ کو وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور میں آپ کو پڑھاؤں بھی نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا نا تو پہلے تو ایم پروائیڈ کیے جاتے ہیں جب آپ کو ایم سیٹ ہو گئے آپ کے تب آپ سو جاؤ دیتے ہیں ہر ایک کمیٹی کا یہی کام ہوتا ہے تو انہوں نے پانچ تو ایم تھے ان کے اور اس کے بعد انہوں نے بیس سو جاؤ دیئے تو چلیے دوستو سو جاؤ کی طرف بڑھتے ہیں بیس کے بیس سو جاؤ سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا جھان دیجئے گا سوچنا کو گیاں ماننے سے بچا جائے یعنی پہلی چیز کیا تھی سوچنا کو گیاں ماننے سے یہ دوسرا بتا دیا میں نے لیکن بتا دیتا ہوں یہ پہلے یہ بتا دیتا ہوں سوچنا کو گیاں ماننے سے بچا جائے مطلب بچوں کو ہمیں سوچنا نہیں دینی ہے گیاں دینا ہے سوچنا نہیں دینی گیاں دینا ہے اگر میں آپ کو یہ بتاتا بیس سو جاؤ دیئے تھے اور بیس سو کو ایک بارلہ ایک ایک لائن میں پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے بھائی یہ بیس ہے یہ کیا ہو جاتا یہ سوچنا دینی ہوتی لیکن اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں بیس کے بیس تو آپ کو بتائی رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو الیبریٹ بھی کر رہا ہوں تو یہ ہوتا ہے ہمارا گیاں پردان کرنا مطلب بچوں کو سوچنا نہیں دینی گیاں پردان کرنا ہے یہ ایسے ایسے کوششن آتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف سلی بس نہیں یہ نسی ایف میں بتا رکھا ہے آپ دیکھنا آپ کا سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے ایک بھی ایسی چیز نہیں رہے گی جو نسی ایف کی ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے اور کہیں پہ بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جو آپ پر بیس کے بھی ساری چیزیں کو سمجھا رکھا تھوڑا دھیان دیجئے بلکل ایسی پہلی چیز سمجھ گئی کہ سوچنا نہیں دینی بچوں کو جان دینا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ویبین سکشن ستروں کا پریयوگ مطلب جو آپ پڑھ رہے ہیں فلال آپ نے پڑھا ہوگا جیاد سے جیاد کی اور آگمن ویدی نگمن ویدی ستھول سے سکشم کی اور کٹھین کٹھین سے سرل کی اور آگمن ویدی نگمن ویدی مطلب ہر ایک ویدی کا پریयوگ کر کے بچوں کو پڑھانا ہے صرف لیکچر ویدی کا پریयوگ کر کے نہیں پڑھانا ہے آپ نے ہر ایک چیز سکھی ہے آپ نے کوئی چیز سیکھ لی آپ اس کا پریयوگ ہی نہیں کرتے تو کیا فائدہ ہے اس چیز کا تو جب آپ کو پڑھانا پڑھانا ہوگا کلاس میں آپ کیسے پڑھائیں گے ویبین سکشن ستروں کا پریयوگ کر کے کلاس میں ویبین سکشن ستروں ان کو چینج کرتے رہیں گے تو دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ویبین سکشن ستروں کا پریयوگ کرنا ہے سوچنا کو گیان ماننے سے بچا جائے تیسرا ہے موٹی کتابیں مطلب موٹی موٹے کتابیں بچوں کو دکھا دی جاتی ہے بچے ڈر جاتے ہیں اس سے زیادہ وزن تو میرے میں بھی نہیں ہے تو ڈر جاتے ہیں پھر اس کو دیکھیں تو موٹی کتابیں نہیں ہوں گی آگے بچہ ترک ویتر کر پانے میں یوگ کیا ہو بچے کا وکاس ہو رہا ہے بچہ پڑھ لکھ رہا ہے وہ کیسے پتہ لگے گا تو ncf 2005 کی جو راشتری پاٹھے چرچہ 2005 تھی اس نے یہ کہا بچہ جب ترک ویترک کرے گا کسی بھی بات کے اوپر اپنے ویچار پرکٹ کرے گا آپ کے ویچاروں کو کاٹے گا ہم تب ہی سمجھیں گے بچہ ترک ویترک کرنے میں یوگیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے بچہ ترک ویترک کر پانے میں یوگیا ہونا چیئے اگلا ملوں کو اپدیش دے کر نہیں واتاورن دے کر سکھائیں یعنی کی ncf 2005 نے ایک سو جاو یہ بھی دیا تھا بچے کو اگر کوئی ملے سکھانا ہے تو اس کو واتاورن پردان کر کر سکھاؤ اس کو اپدیش دے کر نہیں اس کا بھی اگزامپل لیجئے آپ ایک ٹیچر ہیں آپ نے آج یہ پڑھایا کی پوشٹک بوجھن پڑھایا اور آپ نے یہ بتایا کی باہر کی تلی ہوئے چیزیں نہیں کھانی چاہیے اگر میں آپ لوگوں کو لیکچر ہی دے دوں کی نہیں کھانی چاہیے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا اپدیش دے کر سمجھانا ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دس منٹ بعد ایک لڑکے کو کھڑا کروں کہ راج اٹھ چیار سمجھ سے لے آیا تو یہ کیا ہو گیا یہ تو صرف اپدیش دینا ہو گیا ریل میں تو آپ ویسے ہیں ہی نہیں تو کیا ہونا چاہیے کی بچے کو کوئی بھی ان کے اندر گونڈ ڈیولوپ کرنا ہے کوئی بھی گیانوں چیز اس کو دینا کوئی بھی ملے اس کے اندر ڈالنا ہے تو اس کو جیونت اُدھارن دینے پڑیں گے واتاورن دینا پڑے گا اس کو ہے نا واتاورن پرتک شروپ سے اُدھارن بننا پڑے گا اس چیز کا یہ نہیں ہوگا کہ صرف اُس کو ہم اپدیش دیں گے تو بچہ کیا سوچے گا کہ خود تو کرتا نہیں مجھے کیا اپدیش دے گا یہ تو یہ ہی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ncf 2005 نے کیا کیا کہ یہ بتایا کہ ملوں کی اگر شکشہ دینی ہے بچے کو تو اپدیش نہیں دینے واتاورن دینا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی ہوں گے آپ کمنٹ میں کمنٹ کر دیجئے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے پیرنٹس کو سمجھائیں بچوں سے واسطت اکان شائع رکھیں یہ بات بھی کہہ رکھئے کافی کوششن ملتے ہیں یعنی کی ncf 2005 نے کہا بچے کو بچے کے ساتھ جو ان کے پیرنٹ کے ہیں نا ان کے جو پیرنٹ ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر مان لیجئے آپ کے پڑوسی کا لڑکا ہے اس کے 90% آتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈنڈا نہیں کریں گے تیرے بھی 90% آنے چاہیے کیا پتا اس کا IQ level تھوڑا سا کم ہو تو بچے کیا ہوتے ہیں اس لیے بھی پڑھ نہیں پاتے کافی بچے کہ مان لیجئے کوئی 60% 65% اگر اس کے پیرنٹس اس کو help کریں اس کی منہ ستھیتی کو سمجھے تو اس کو 75% تک پہنچا آیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس کو ڈنڈا کر دیا جائے کہ نہیں تو بھی نہ لے کے آ تو اس کے پیسٹ بھی نہیں آئیں گے تو اس چیز کے اوپر بھی ncf نے دھیان دیا تھا تو پیرنٹس کو سمجھائے کہ بچے سے واسطویک آکانشائی رکھیں واسطویک آکانشائی رکھیں یہ یہ بھی آتا ہے کہ بچے سے کیسے آکانشائی رکھنی سے ہی ہیں واسطویک اگر اور ڈیپ پوچھ لے آپ سے کون کس چیز کے انصار کون سے آئیوگ نے یہ کہا تو ncf 2005 آپ لوگوں کو پتا ہوگا چاہیے کسی کو نہیں پتا ہو بچوں کو سکول سے باری جیون سے تناؤ مقت واتاورن پردان کرنا یعنی کہ سکول میں جو انوارمنٹ ہونا چاہیے وہ کافی فرینڈلی ہونا چاہیے ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تناؤ مقت واتاورن نہیں ہونا چاہیے ٹیچر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تُو نے نہیں پڑھا تو میں چھوٹی کے بعد تجھے مار ہوں آیا ایسی ویسی چیزیں یعنی کہ تناؤ مقت رہنا چاہیے باتاورن آٹھوان ککشا شانتی نہیں جیونت ککشا کون سی ککشا کو آپ اچھا مانیں گے کوششن یہ بھی آتا ہے ایک ککشا میں بچے شور کر رہے ہیں شور کر رہے نہیں وہاں سے آواز آ رہی ہے دوسری ککشا ہے بلکل مون بیٹھی ہے وہاں سے آواز نہیں آ رہی تو پڑھا ہی کہاں ہو رہی ہے پچھلے سمیں میں مانتا تھا تھا مارا دادا پڑھتا تھا کے سمیں میں پتا جی کے سمیں میں ککشا شانت ہے تو بیسٹ ہے بول رہی ہے تو بچے کو کچھ نہیں آتا ایسا غلط ہوتا ہے جس ککشا میں بچے شانت ہوں گے نا وہ ٹیچر ڈومیننٹ کلاس ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ جو اس میں کنٹرول ہوگا وہ کس کا ہوگا ٹیچر کا ہوگا تو بالکیندریت سکشا ہوئی نہیں سکتی تو بچوں کے لیے فائدہ مند ہوئی نہیں سکتی بچہ کچھ سیکھے گا ہی نہیں تو ککشا میں شانتی نہیں ہونی چاہی ہے ککشا جیونت ہونی چاہی ہے وہاں پر آواز آنی چاہی ہے بچوں کی پڑھنے پڑھانے کی آپ سمجھ گئے نا یہی ہوتی ہے ککشا اچھی تو یہ جو پرانی روڑی وادی بات تھی اس کو ختم کر دیا گیا کہ ککشا میں شانت نہیں ہوں گی ککشا میں جیونت ککشا ہونی چاہی ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سکولوں میں چونچلے دیکھتے ہیں پہلے انسپیکشن کرنے والے آتے تھے پہلے دس پندرہ سال پہلے تو کیا کیا جاتا تھا سب بچوں کو چپ کر دیا جاتا تھا اور کوپی کتاب دے کے بیٹھا دیا جاتا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے جتنی بھی لیبریٹریز ہوں گی سکول میں ان سب میں بچوں کو گسا دیا جائے گا یہاں تک کہ جم کے اوپر جو مشینیں ہوتے ہیں ان کے اوپر کپڑا بھی نہیں مارتے سکول والے لیکن بچوں کو جم کے اندر بھی ڈال دیا جائے گا تاکہ چیکنگ کرنے والے آئے باہر سے تو دیکھیں کہ یہاں بچے جم بھی کرتے ہیں تو ککشا میں شانتی نہیں ککشا جیون تو نہیں چاہیے آگے بڑھتے ہیں کو کریکلر ایکٹیوٹیز میں بچوں کے پیرنٹس کو زوڑا جائے بلکل ٹھیک ہے مطلب جو کو کریکلر ایکٹیوٹیز یا کوئی بھی پروگرام ہو بچوں کے پیرنٹس کو بھی زوڑا جائے گا اس کے ریگارڈنگ ایک سمیتی بھی بنائی گئی ہے جس میں جو پیرنٹس ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے سکول میں بڑا اس میں پیرنٹس کو بھی بلائی جاتا ہے تو پیرنٹس کو بلانے کا سسٹم کس نے سٹارٹ کیا ہمارے انسی ایف دوزار پانچ تو نومی چیز کیا نکل کے آئی کہ کو کریکلر ایکٹیوٹیز ماناؤ سنسادنوں کا صاحب اوثر دینا یعنی بچے کو سیکھنے کے اوثر پردان کرنی ہے دیکھیں ماناؤ اسنسادن کسنسادن بچے کو بچے کو سیکھنے کے اوثر دینے بچے کو زیادہ سکھانا نہیں ہے بچے کو خود سیکھنے کے احسر دینے یہ کہا گیا ہے بھائی دس ماں گیار ماں سپورٹس فور ساماجک وکاس شہرک وکاس نو کمپٹیشن مطلب سکولوں میں جو بھی کھیل کھلائے جائیں گے جو بھی سپورٹس ہوں گے وہ کمپٹیشن کے لیے نہیں ہوں گے وہ کس کے لیے ہوں گے ساماجک وکاس کے لیے اب کھیل میں بچہ ایک ٹیم ہے گیارہ بچے ہیں اس میں کرکٹ کی میں تو ایک بچہ ہے وہ باقی ہے کہ دس بچوں سے انٹریکشن کرے گا یا نہیں کرے گا بتاؤ مجھے کوئی بھی ایکٹیوٹی اس سے کرائی جائے گی تو انٹریکٹ تو کرے گا یا چوب کھڑا رہے گا نہیں تو جو یہ کھیل کھلائی جاتے ہیں یہ شہرک وکاس جو ہمارا سائیکو موٹر ڈیولوپمنٹ ہوتا ہے وہ اور بچے کا جو ساماجک وکاس ہوتا ہے اس کے لیے کرائے جاتے ہیں تو جو سپورٹس ہوں گے وہ کمپٹیشن کے لیے نہیں ہوں گے وہ کس چیز کے لیے ہوں گے ساماجک وکاس اور شہرک وکاس یہ کہا ہے NCF نے آگے بڑھتے ہیں بھائی بارما پوائنٹ ماترب آشا کا پریوگ پڑھائی میں مطلب پڑھائی کے سمیں ماترب آشا کا پریوگ ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ماترب آشا میں ہی بچہ سب سے اچھا سیکھتا ہے NCF نے کہا آگے لائبریری میں بک چننے کا خود بچے کو ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں جتنی بھی لائبریری ہوتی ہے تیس بچے آئے ہیں تو تیس بک نکال لیں گے اور ٹیچر باٹھ دیتی ہے کہ کر کے نہیں اب کیا سسٹم ہے NCF نے جب سے لاغو کیا ہے کہ بچہ خود لائبریری میں جا کے جو اسے چیز پڑھنی ہے وہ چوز کرے گا کیونکہ آپ خود جانتے ہیں بچہ خود جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے تو آگے وہ پستکیں اچھی ہیں جو انتیکریہ کا موقع دیں مطلب بک صرف تھیوری والی نہیں ہونی چاہیے اس میں ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے اس میں فلندہ بلینکس بھی ہونی چاہیے اس میں ڈسکشن بھی ہونا چاہیے جو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوئے ایک دو بک ہیں ایک بک میں صرف تھیوری ہے دوسری میں تھوڑے کوششنز بھی ہے ڈسکشن بھی ہے ایکٹیویٹی بھی ہے تو کونسی بک اچھی ہوگی جس میں انتیکریہ ہوگی دیکھیں انتیکریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹریکشن کتنے پرکار کی انتیکریہ ہوتی ہے دو پرکار کی چھاتر سے چھاتر کے بیچ میں چھاتر سے سکھشک کے بیچ میں تو جو بک ہوگی جس میں ایکٹیویٹی ہوگی اس میں چھاتر سے چھاتر کی بیچ میں بھی انتیکریہ ہوگی چھاتر سے سکھشک کے بیچ میں بھی انتیکریہ ہوگی تو بک اچھی کونسی ہوگی وہ پستک کی اچھی ہے جو انتیکریہ کا موقع دیں آگے دیکھیں سجا بھائی پروسکار کا سیمت پریयوگ نہ تو ہمیں بچوں کو ریگولر فریقینٹلی سجا دینی ہے اور نہ ہی ہمیں ریگولر پروسکار دینا ہے ہر بات پہ آپ گوڑ ویری گوڑ بولے ہر بات پہ آپ چوکلیٹ دے دے بچے کو ہر ایک کوشن نکالا لے بھائی چوکلیٹ اگلے دن کوشن نکالا لے بھائی چوکلیٹ تو وہ اثر ختم ہو جائے گا تو پروسکار اور دنڈ تھوڑے تھوڑے دینے چیئے ہیں زیادہ نہیں یہ کس نے کہا راشتری پاتھے چرچانے وال کے اور سجا کا مطلب وہ نہیں ہوتا فیجیکل پنیشمنٹ سجا کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بیٹھ کر پڑی ہے یہ سب چیزیں سجا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کالکوٹری میں ڈال دیں یا جیسے ہماری جیسے ہمارے سمیہ پر جب ہم پانچ بھی چھٹی میں تھے تو وہ ٹیچر بہت مارتے تھے لیکن میں پٹا نہیں ہوں آج تک بال کے اندرید شکشہ پر دان کی جائے یعنی کہ سکولوں میں کیسے ہونے چاہیے ٹیچر سینٹرڈ کی بجائے بال کے اندرید شکشہ ہونے چاہیے کیندربندو بچہ ہونے چاہیے بال کے اندرید شکشہ میں شکشن ہوتا ہے یا عدیگم ہوتا ہے عدیگم ہوتا ہے تو عدیگم پر جوڑ دیا اٹھاروہ سانسکرتی کاری کرموں میں انٹرٹینمنٹ کے جنگے کلچرل چیزوں کو مہتو دیا جائے یہ انسی اف نے کہا تھا مان لیجیے کہ فیر ویل پر بھی یا کسی بھی چیز پر بھی بولی ووڈ کے گانے بجاتے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کلچرل ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے یعنی کہ کوئی ناٹک ہو یا کوئی کلچرل ڈانس ہو یہ سب ہو سکتا ہے یعنی کہ جو بھی سکول کا فنکشن ہو یا سکول میں کوئی بھی سمارو آیوزیت کیا جائے تو اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں کلچرل چیزیں ہونے چاہیے یعنی کہ سانسکرتی کاری کرموں میں یا سکول کے اندر جو کاری کرم ہو اس میں انٹرٹینمنٹ کی جگہیں کلچرل چیزوں کو مہتو دیا جائے آگے دیکھتے ہیں انیسوہ ستت مولیانکن ہو ستت مولیانکن کیا ہوتا ہے بھائی ستت مولیانکن مولیانکن آگیا ہے گا تب اچھی طریقے سے بتاؤں گا یا شاہد ہم نے بتا بھی دیا ہو مولیانکن کا مطلب ہوتا ہے تیچر جو ہوتا ہے بچے کا مولیانکن کرتا ہے اور ستت کا مطلب ہوتا ہے ہر سٹیپ پر مطلب بچے نے کیا سیکھ لیا ایک چیز پڑ آئی پھر مولیانکن کرنا دیکھنا کہ بچے کو پوری طرح سے آ گیا نیدان کرتا ہے اور مولیانکن میں کیا ہوتا ہے مولیانکن میں دو چیزیں شامل ہوتی ہے پہلے نیدان پھر اپچار یاد رکھنا کئی بار بول دیا میں نے تو جو مولیانکن ہوگا وہ ہر سٹیپ پر کرے گا ایک چیز پڑ آ دی پھر مولیانکن کیا آپ تو یہ سوچ رہے گے بچے کی سر تو نیدان بتا رہے تو تو اب مولیانکن کرے بھائی مولیانکن کے دو چیزیں ہوتی ہیں مولیانکن کے دو ادھیار ہیں نیدان اپچار نیدان اپچار تو بچیچر کیا کرے گا اب یہ بات ہو جائے مولیانکن کون کرے گا ٹیچر کرے گا بچے کو کتنا آ گیا جو چیز میں نے پڑھائی وہ سمجھ میں آ گئی یا نہیں تو ستت مولیانکن ہوگا ہر چیز کا ریگولر مولیانکن ہوگا لگاتار مولیانکن ہوگا لاشٹ چیز شکشک کو اکادمی پرسکار ویننو آچار سمیہ پر پہنچایا جائے مطلب جو ٹیچرز کو جو آوارڈ ملتے ہیں وہ بھی سمیہ پر ملیں اور جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ ٹیچر کو پہنچنے چیزیں اس کے پاس وہ بھی ساری چیزیں پہنچ جانے چیزیں سمیہ سے تو دیکھیں دوستو میں نے اس ویڈیو میں نسی ایف دوزار پانچ کیا ہے ہندی میں اس کو کیا بولتے ہیں اس کی ووپ ریکہ کیا تھی کس نے گٹھن کیا کون منتری تھا کون سا منترالیا تھا کون اس کا ہیڈ تھا اس کے ایم کون کون سے تھے اور ایم کے بعد اس نے سجاؤ کون سے دیئے آپ کو چیار یا پانچ یہ موٹے موٹے سجاؤ آپ کو بتا دیے جاتے ہیں یہ بیس کے بیس بتائیں میں نے آپ کو بیس سجاؤ دیے تھے بیس کے بیس سجاؤ آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں دوستو اس سے باہر کہیں کچھ نہیں آتا اور اس سے بروڈ اور اس سے ڈیپ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو میں یہ پر سمعبت کرتا ہوں ایسے ہی جتنے بھی امپورٹنٹ ٹوپکس ہوگے سارے کے سارے ہم کور کرنے والے ہیں جو دوستو نئے جڑتے ہیں نیچے سبسکرائب بٹنوں کا اس کو دبا دیجئے ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے گا لیکن کمنٹ ضرور کیجئے گا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کو کیسا لگائے آپ اب نام سے سمجھ جاؤ گے کہ چرچہ کی گئی اتنی ساری جو ہماری پاتھ کرم ہونا چاہیے جو سکولوں میں سسٹم ہونا چاہیے وہ کیسا تو چلیے دوستو فائنلی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لیے جائے بھارت پڑھتے ضرور رہنا always keep studying